بولو بیٹھو بیٹھو نا تمہارے باپ کو بولوں گا کیا بات ہے جیہا ناظرین خاص پیشکش کے ساتھ میں ہوں ہینا زبیر سرپور کاغذ نگر میں تیارے صدر کے جن شکر راو بارہ فیصد مسلم ریزرویشن کے مطالق مسلمانوں کے جانب سے جلسے میں سوال کیے جانے پر سخت برہم ہو گئے کارگزار وزرعالہ اور صدر تلنگانہ راشتہ سمیتی نے بارہ فیصد ریزرویشن پر سوال کیا جانے پر شدید ناراضگی کا اظہار کر دیا اور صرف یہی نہیں بلکہ کیسی آر نے سوال کرنے والوں کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیا اور سخت غصے کے عالم میں یہ تک کہہ ڈالا کہ تمہیں ہی نہیں تمہارے باپ کو بھی بولیں گے ظاہر سے بات ہے کہ کیسی آر کے سوائیے کو دیکھ کر ریاست کے تمام مسلمانوں میں مایوسی کی لہر دور گئی ہے آج اپنی خاص پیشکش میں ہم یہی تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا بارہ فیصد ریزرویشن کا وعدہ اب ٹی آر ایس کے لیے گلے کی ہڈی بن گیا ہے یا پھر کچھ اور ہے اور ہماری اس خاص پیشکش میں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی موجود رہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تلنگانہ سیٹ ورک پورٹ کے رکم محمد وحید احمد جو ٹی آر ایس کی نمائنگی کریں گے کانگریس مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کے ترجمان اور تشیری کمیٹی کی چیئرین سلطان عارف اقبال ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے عابد رسول خان صاحبی جن سے ہم ان تمام مسئلوں پر بات کریں گے لیکن پروگرام کی شروع سے پہلے نیوز ایٹین اردو نے اس پورے معاملے پر ساتھ سوال بھی اٹھا ہے یہ ساتھ سوال کیا ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سوال نمبر ایک بارہ فیصد ریزرویشن کا وعدہ بنا گلے کی ہڈی سوال نمبر دو کیسی آر کی نظر میں مسلم ووٹوں کی نہیں ہے اہمیت سوال نمبر تین کیا کیسی آر کو اپنی شکست کا ہو گیا ہے احساس سوال نمبر چار کیسی آر کا بیان کیا بی جے پی سے قربت کا ہے اثر سوال نمبر پانچ کیسی آر سے مسلمانوں کی نارزگی کیا عظیم اتحاد کی بنے گی طاقت سوال نمبر چھے مسلمانوں میں اعتماد بحال کرنے کے لیے کیا کرے گی ٹی آر اس سوال نمبر سات کیا کیسی آر مسلمانوں سے کریں گے معذرت خواہی اور وہیں تلنگانہ کے کارگزار وزیعالہ کیسی آر جب آدل آباد کے علاقے کاغذ نگر میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے تھے اس وقت ایک شخص نے ان سے بارہ فیصد مسلم ڈیزرویشن پر عمل آوری کے بارے میں سوال کیا جس پر کیسی آر نے اس شخص پر برہمی کا اظہار کس طرح سے کیا ہے ذرا آپ کو دکھاتے ہیں بیٹھو خاموش بیٹھو وہ یہ بارہ پرسنٹ ہی بول ہے خاموش بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھو بیٹھو نا تمہارے باپ کو بولوں گے کیا بات ہے اور کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے بارہ فیصد میناوٹی ریزرویشن کو ناممکن قرار دے دیا ہے ساتھی ٹی آر اس پر عوام کو دھوکہ دینے کا الزام بھی لگایا ہے کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے انتیس نومبر کو گاندھی بھون حیدرباد میں ایک اہم بیان دیا تھا انہوں نے کیا کچھ کہا تھا آپ کو دکھاتے ہیں جب دو پرسنٹ آمیل ناڈو میں ہے جب چار پرسنٹ کرناٹکا میں ہے چار پرسنٹ یہاں ہے بارہ پرسنٹ پپلیشن ہے یہ تو کوئی بھی ہندوستان کی سرکار ہے بارہ پرسنٹ کرے گی نہیں اور موڈی جی کریں گے تو یہ دودھ کی نہیں یہ تو آپ شہد کی نہر لا رہے ہو ہو تو یہ ایسا وعدہ کرنا اس پر مجھے آ پتی ہے کہ آپ لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے جذبات سے کھلتے ہیں جو چیز ممکن نہیں ہے وہ چیز بول کے آپ ان کو جھوٹ بولتے ہیں اس لیے میں نے کہا جو چیز ہم پانچ نہیں دے پائے اور عدالت نے اس کو سٹائک ڈاؤن کیا تو بارہ کے کوئی کوئی نہیں سٹائک ڈاؤن کرتا اب بتائیں اس لیے میں اقلیت کے ڈاؤن کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اور جان بوچ کے دھوکہ کیا گیا تو اقلیتوں کے ساتھ جان بوچ کر دھوکہ کیا گیا ہے یہ کہنا ہے کانگریس کا ادھر تلنگانہ میں انتخابی مہم کے دوران بی جے پیسید امید شاہ نے مائنورٹیز کو بارہ فیصد ریزرویشن کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا اور ہر حال میں بارہ فیصد ریزرویشن نہ ہونے دینے کا اعلان بھی کر ڈالا امید شاہ نے پچیس نومبر کو تلنگانہ میں ریلی کے دوران کیا کچھ کہا تھا اس کو بھی دیکھ لیتے بی جے پی سدر کی جانب سے ریزرویشن کو روکنے کی کوشش پر کے سی آر نے کہا تھا کہ ریزرویشن کو روکنا کسی کی باپ کی جاگی نہیں ہے اور یہ بیان اٹھائیس نومبر کو انہوں نے زہیر آباد میں ہوئی ریلی میں دیا تھا ریزرویشن ہونے نے تکیہ ترے باپ کا جاگیر ہے ہندوستان اپنا جاگیر سمجھ رکھا ہے تم نے تلنگانہ آلگ ہوا یہ سچ ہے ہمارے مسلمانوں کی ریزرویشن بڑھنا چاہیے جو کہ آبادی بڑی پرسنٹیج بڑی ایسے ہمارے لامبادے بائی ہمارے گریجین بائی بھی بڑے ان کے بھی آبادی پڑے یہاں اسیمبلی یونانموسیلی ریزولیشن پاس کر کے بیجے ہم کیابنیٹ بیجے کم سے کم تیز لیٹر میں نے لکھا اور تیز بار جا کے وزیر آلہ کو مینے کو وزیر آزم کو مینے خود دیا ریپرینٹیشن بائی کرو نہیں کرتے الٹا نہیں کرنے دیتے بول رہے جب تک ہم ان کو سہیں گے نہیں کرنے دیں گے بلکل جیتے ہیں اس میں کوبجے کوئی شک نہیں ہے ہنڈڈ پرسنٹ جیت رہے لیکن گجارش آپ لوگوں سے یہ ہے پارلیمنٹ میں بھی ہم کو ایک سیٹ تو آسد بھائی جیتیں گے ہیدر آباس سے سولہ کے سولہ نشیستوں پر پارلیمنٹ میمبر ہمارا جیتنا چاہیے اور مرکز میں نان کانگریس نان بیجے بھی سرکار بننا چاہیے یہ میں بنا کے رہوں گا آپ لوگ دیکھتے رہیے یہ لوگ بہر ڈرے ہوئے ہیں دونوں بھی ابھی تک تانہ شاہی چلا ہے مرکز پہ اب ان کے نہیں چلیں گے اور آزرین اس پر باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بہت خاص مہمان جانے پہچانے مہمان عابد رسول خان صاحب جڑ چکے ہیں چونکہ ٹی آر اس سے ہیں اور چلی ان سے جانیں گے عابد رسول خان صاحب بہت بہت سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں نیوزیٹین اردو میں آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کل جس طرح سے یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے تو وضاحت کی ضرورت ضرور محسوس کی جا رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بالکل سینی بات بتاتا ہوں کانگریس خود زیادہ نروس ہو چکی ہے اور کانگریس کے پاس کوئی ایسا مددہ باقی نہیں رہا جس سے وہ مائنورٹیز کو اپنے پاس لے سکیں نروسنس کا پہلہ آپ کے سامنے جو ثبوت آیا ہے وہ ہے ایک ورکنگ پریسیڈنٹ اپوائنٹ کرے ہیں جو ورکنگ پریسیڈنٹ کبھی حضراباد کو ریپرزنٹ ہی نہیں کیا اس کو تیلنگانہ کا ورکنگ پریسیڈنٹ جب آج بنائے ہیں اور جتنے دنوں سے نہیں بنائے تھے آج بنائے اس لیے کہ نروسنس خود زیادہ پڑھ چکی ہے اور دوسری چیز ایک کیسی آر صاحب جو ہمارے ایک والد کے برابر ایک فگر ہیں وہ ایک بچے کو یہ بولے ہیں کہ آپ ڈسٹرپ مت کروں میں بات کروں گا برابر تو اس کو ایک ایشو بنانے کی پوشش کی جا رہی ہے دیکھیں ایک میٹنگ میں جہاں پہ لاکھوں لوگ ہیں وہاں پہ اگر ایک لڑکا اُس کے سوال کرتا ہے اور تو کیسی آر صاحب ایک چیز منسٹر ہوتے ہوئے اس کو جواب دیتے ہیں اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے بولتے ہیں میں آپ کو جواب دوں گا یہ ایسی میٹنگ میں جہاں پہ راول گانڈی کی میٹنگ ہوتی ہے جہاں چندرابابو کی میٹنگ ہوتی ہے اگر کوئی سوال کرنے کی حمد کرتا ہے تو اس کو پولیس سے پکڑا کر باہر پھکا دیتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بات کیا ہے بولا ہے میں آپ کو جواب دوں گا اور بیٹنگ کے دورانی انہوں نے اس کا پورا جو ریزرویشن کے اوپر کیا کیا کام کیے ہیں اس کے بارے میں جواب دیئے ہیں اور یہاں تک بولے ہیں کہ میں لا کے رہوں گا اور اس کو خرا کے رہوں گا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ پرسند جو ریزرویشن کا وعدہ ہے وہ گلے کی ہڈی نہیں بن گیا ہے بلکہ اس کو عمل آیا جائے گا اور یہ صرف ایک وقتی طور پہ تھا ری ایکشن کل کا ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے چینل میں جو دوسرے میں کانگریس کے پروکتہ ہیں کانگریس کے رپزنٹیٹیو ہیں کہ بھئے آپ چار پرسند ریزرویشن دینے کے بعد حکومت سنٹر میں کانگریس کی تھی تو اس کو لیجیسٹلیشن میں آپ پاس کیوں نہیں کرے لیجیسٹلیشن میں پاس کیوں نہیں کرے آپ چاہتے تو لیجیسٹلیشن اس کو کر دیتے اور پارلیمنٹ میں پاس کر دیتے تو آج ہم کوئی سپریم کورٹ کے پہ پھروسہ کر کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں رہتی اگر کل کے دن سپریم کورٹ میں چار پرسند سٹرکٹاؤن ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو جو بچے پڑھ رہے ہیں جو لوگ نوکری کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا ان کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوگا دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہ جو بار بار بتا جا رہا ہے فانگریس پارٹی اس کا جواب دینا چاہیے کہ چندرابابو نائیڈو کے ساتھ وہ دوستی کیسا کیے ہیں چندرابابو نائیڈو تین مہنے پہلے تک بی جے پی کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس سے پہلے دو ہزار دو میں گجرات کے جو خطل عام ہوا تھا جب یہ ڈی اے کے کنونر تھے اپنے طرح سے کوشش نہیں کرے کہ خطل عام کو روکنے کی آج وہ دوست بن گئے ایک مسیح بن گئے اور ان کے سامنے یہاں کے پارٹی کے پریسیڈنٹ ساپ کھڑ کے بات کر رہے ہیں اور سیٹ پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو یہ حالات جب بنتے آ رہے ہیں تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ کانگریس اتنی دریوی ہے کانگریس چندرابابو نائیڈو کا بھی سپورٹ لے رہی ہے خودانڈا رام ساپ کا بھی سپورٹ لے رہی ہے سی پی آئی سی پی ایم کا بھی لے رہی ہے اور ایسے مدعے اٹھا رہی ہے جو مدعوں کا مدع ہی نہیں ہے آپ کو بات کرنا ہے تو ہمارے پاس سکولوں کی بات کیجئے آپ کو بات کرنا ہے شادی مبارک کی بات کیجئے آپ کو بات کرنا ہے آمن اور سکون کی بات کیجئے جو پان سال سے تک عبید رسول خان صاحب عبید رسول خان صاحب یہاں ہم آپ سے یہ بھی وضاحت چاہیں گے جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ کافی سینئر لیڈر رہے ہیں تمام یہاں کی سیاست کو آپ نے کافی قریب سے دیکھا ہے یہ جو ناراضگی کی بات آ رہی ہے کہ کیسی آر سے مسلمان جو ہے وہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں تو کیا یہ جو عظیم اتحاد ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا اس کے لیے کچھ یہ پلس پوائنٹ نہیں ہوگا ہینا جی مسلمان کیسی آر سے بلکل ناراض نہیں ہیں مسلمان تو کسی آرے ہیں کیسی آر کی حکومت پھر پانچ سال کے لیے ہے ٹی آر پھر پانچ سال کے لیے ہے جو ساڑھے چار سال میں ہمارے پر جو سکنوں سے ہم اپنی زندگی گزارے ہیں بکرید منائے ہیں اسی سکون اور اسی امن پہر پانچ سال تک رہے جب ساٹھ ہزار بچے ہیں ہمارے آج سکولوں میں آٹھویں نومی کلاس میں پڑھ رہے ہیں آگے پڑھ کے انجینئر اور ڈاکٹر بھونے ہماری جو کمیونٹی ہے کمیونٹی کی ایک سوشی اکنومی دیولپمنٹ ہو دیکھیں یہ بات آپ یہ بتائیے کانگریز جب مائنورٹیز کی اتنی دوست ہے اور مائنورٹیز کو اتنا چاہتی ہے تو یہ آپ میرے کو بتائیے کہ دو ہزار گیارہ سے دو ہزار چودہ تک آپ پارلیمنٹ میں کمیونٹل وائلنس بل کیوں نہیں پاس کریں آپ کو نیوکلئر بل پاس کرنے کے لیے آپ پوری محنت کریں اور پاس کریں اور کمیونٹل بل کو آپ صفخہ کر دیے اس کو سائٹریفائس کر دیے اگر کمیونٹل وائلنس بل پاس ہوتی تھی تو آج کوئی مسلمان کے اوپر ماب رنچنگ نہیں ہوتی تھی کمیونٹل وائلنس بل میں اگر ایسا ہوتا ہے تو کرنے والے کی جائدات زبط ہو جاتی ہے پولیس آفیسر کی جائدات زبط ہو جاتی ہے عبی صاحب لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس تو سرے سے بارہ فیصد کو ہی نکار رہی ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے غلام نبی آزا صاحب نے بھی کہا کہ ہم پانچ پرسن نہیں دے پائے بارہ فیصد کا تو سوال ہی نہیں ہے لگتار کانگریس جو ہے وہ ان چیزوں کو نکارتی جا رہی ہے تو کیا اس کو بوخلاہت کہیں گے یا کچھ اور بوخلاہت کانگریس تو بڑی پریشان ہے آج مسلمانوں کے اوپر اتنی مہربان ہو چکی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ہی بلکل مہربان ہے جو مسلمان بولے ہاں ہم کر دیتے وہ رہے ہیں ان کا اگر آپ مانی فیسٹو دیکھیں تو آپ کو تھسنے لگ جائیں گے کہ کس کس طریق ہے کہ اس میں وعدے کر دی ہیں مسلمانوں کے لیے سپریٹ ہاسپیٹل مسلمانوں کے لیے سپریٹ سکول یا ملک کیا اور اس میں آپ دیوائٹ کر دینا چاہ رہے ہیں ہندو مسلمان پساد کرانا چاہ رہے ہیں اب ہم ہندو مسلمان کو بھائی چارگیو سے رہنا ہے ساتھ میں ڈیولپ ہونا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے اور آنے والے دن میں جیسا تیلنگانہ میں امن اور سکون ہے امن اور سکون ہم کو ہونا ہے آپ کے پاس پندرہ تو چیف منسٹر کینڈیڈیٹ ہیں کس کو چیف منسٹر بنائیں گے پہلے وہ تو آپ جواب دیجئے آپ کے پاس پندرہ چیف منسٹر کینڈیڈیٹ ہے جو تیار ہے اگر گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کے پاس سکون کا ہوگا آپ کے پاس سکون کا ہوگا آپ کے پاس کام کا ہوگا یہ چیز کا جواب دیجئے یہ چیز پر ڈیبیٹ کیجئے آپ خالی کیسی آر صاحب کوئی بچے کو بولتے ہیں میں تم سے بات کروں گا تمہارے مارک کو جانتا ہمارے ساتھ کانگریس کے لیڈر سلطان عارف اقبال صاحب جو چکے ہیں فون لائن پر موجود ہیں سلطان عارف اقبال صاحب بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے آپ کا نیوز ایٹین اردو میں لگتار کانگریس کے اوپر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کانگریس نے کچھ کیا نہیں ہے لیکن اب جو کیسی آر حکومت کر رہی ہے اس پر سوالیاں نشان ہو رہے ہیں تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ پہلے تو یہ سنیے کہ سوالیاں نشان کون اٹھا رہے ہیں ایک عام انسان نے کاغذ نگر میں جو ناریل بیستہ ہے اس کا نام سلیم ہے وہ شخص نے پوچھا سی ایم کو وہ کوئی پارٹی سے ریلیٹڈ ادمی نہیں ہوتا اس نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے بھئی بارہ پرسنٹ ریزرویشن آپ چار مہینے میں دیتے بلے تھے کیا ہوا تو ان کا تکبر دیکھئے کیونکہ تکبر اور غرور دیکھئے انہوں جو ہے اب مسلمانوں کو گالی کلچ پہ اتر آئے ہیں کہ بھائی باپ کی گالی دیتے ماں کی یعنی کہ اب تو باپ کو بول رہے ہیں اللہ نہ کرے گالیاں ایسے ہو گئے کہ انڈیریکٹلی گالی دے رہے ہیں آپ ایسا دکھرا کے بی جے پی کے پورے چھترو چھایا میں چل رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک کلپ ویرل ہوئی تھی امیشہ کی امیشہ نے جو ہے ایسے ہی انداز میں ریپورٹرز کو یعنی کیمرمنز کو اور جو ہے پولیس والوں کو کہا تھا وہی انداز میں ہمارے سی ایم کیر ٹیکر سی ایم آپ کے ہمارے سی ایم بتمیزی کرتے ہوئے ایک مسلمان کو کی باپ کی بات کہتے ہیں یعنی کہ سارے مسلمانوں کے باپوں کو گن رہیاں لیکن 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 عابد رسول خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد رسول صاحب کا صاف طور پر کہنا ہے کہ بھائی یہ صرف اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو ایک باپ کی حیثی سے انہوں نے اس کو کہا تھا اور اس کو بٹھا دیا گیا تھا اس پہ کوئی اتنا ایشو بنانے کی بات نہیں ہے باپ کی حیثی سے سارے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے جتنے ان کے پاس اخل سلیم اچھی ہے مسلمانوں کو یہ خود بھی دانشور ہے عابد بھائی بھی ہمارے اور یہ خود بھی جانتے اگرچہ کانگریز میں رہتے تو یہ واولہ مچا دیتے تھے مگر ان کی مطوری ہے آج دیفنڈ کرنا چونکہ ایسے چیزوں پر دیفنڈ نہیں کرنا چاہیے چلے ٹھیک ہم آج کی تناظر میں بات کرتے ہیں آج کی تناظر میں عابد رسول صاحب کیا بی جے پی سے قربت کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کو سچائی مانی جائے یا پھر وہ صرف کہا جا رہا ہے دیکھئے نا جی بی جے پی کو آج کلنگانہ میں روک سکتے ہیں تو صرف اور صرف کیسی آر صاحب روک سکتے ہیں کی آر ایس پارٹی روک سکتی ہے اور انہوں نے صاحب چار میٹنگوں میں بتا ہے کہ بی جے پی کو ہم روکیں گے اور بی جے پی کو ایک بی شیر چیتنے نہیں دیں گے اور وہ چیز ہم آپ کے سامنے کیارہ تاریخ کے دن پیش کر دیں گے بات یہاں پہ جو ابھی میرے دوست احبال صاحب بولے ہیں تو میں اس کو ان سے یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ سے بارہ سال پہلے راہوٹ گاں کی بولے تھے کہ میرا ایمان صرف کانگریس کا چھنٹا ہے اور کانگریس کا مینیفیسٹو اور کانگریس کی پالیسی ہے آج پوری طریقے سے سوفٹ ہندو آتا کی ابر آ چکے ہیں آج آپ دیکھئے مدیہ پردیش کے مینیفیسٹو میں گاؤ مدرل گاؤ کے کیمپسز گاؤ کے ہوسٹلز بنانے کی بات ہو رہی ہے یہاں تک کہ اور مسلمان کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے آج کانگریس پارٹی جو چودہ ٹکٹوں کا وعدہ کری تھی آج صرف اور صرف دو ٹکٹ دی ہے جو جیت سکتے ہیں جہاں لڑ سکتے ہیں باقی کے تو ٹکٹ ہولڈ سٹی میں دیئے ہیں تو چودہ سے دو کو آپ لالی ہے جی جی سلطان عارف اقبال صاحب سلطان عارف اقبال صاحب سیدھے سیدھے آپ سے سوال ہے سلطان عارف اقبال صاحب آپ نے سنا سیٹوں کی سیٹوں کے بات پہ تو یہ بلکل بلکل ان کی بات پوری غلط ہوتے جاری کہ سیٹوں کے معاملے میں الحمدللہ انہوں نے ایک سیٹ دی دو ڈمی سیٹ دیئے ہم ماشاءاللہ دو سیٹ دیئے سلنگانہ میں اور حضرابان میں پانچ دیئے جس میں سے کہ تین تو گنشہ جیتنے والے ہیں اور رہی بات سیٹوں کی بات بازک رکھیں بارہ پرچنٹ پہ آ جائیں اور ان کا تکبر یہاں تک نہیں رکا ان کا تکبر یہاں تک نہیں رکا ان کا تکبر یہاں تک آ گیا کہ یہ لوگوں نے جو ہے بازدبتہ بازدبتہ جو ہے ان کی بیٹی نے نظامباد میں جا کر یہ ساروں کو پتا ہے مسلمانوں کی فطرت کیا ہے مسلمان فرندے کے معنی میں جو دانا دالو جو کھاگ لیتے ہیں پھر اڑ جاتے ہیں ہمارے ساتھ محمد وحید احمد صاحب بھی جوڑ چکے ہیں جو کہ ٹی آر ایس سے ہیں محمد وحید احمد صاحب لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کل جو کیسی آر صاحب کا جو ایک غصے والا جو ایک روپ دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد مسلمانوں میں خاص طور سے ناراضگی دیکھی جا رہی ہے الیکشن سے این پہلے کس طرح سے آپ اس چیز کو دیکھیں گے اس کی وضاحت چاہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نیوز ایٹین کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جہاں تک کل کی جو ویڈیو کلپس کی آپ جو بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ نیوز چینلز کو پرسوں کا ویڈیو کلپس یہ لوگ کیوں نہیں بتائے پرسوں کے ویڈیو کلپس میں کیسی آر صاحب نے زہیر آباد میں عوام کو خطاب کرتے ہوئے امیت شاہ اور مرندر مودی کہ باپ کی جاگیر نہیں بارہ فیصد تحفظات ہم نے دکھایا ہے سر ہم نے دکھایا ہے لگتار ہم نے دکھایا ہے شکریہ شکریہ آپ دکھایا ہیں لیکن میں کانگریس کے ان لوگوں سے جو اس کو ایشو بنا رہے ہیں ان سے میں یہ سوال کروں گا تمہارے میں دم ہے تو تمہارے میری فیسٹوں میں پہلے مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات کو درچ کرائیں اس کے بعد ہمارے سے بات کرنے کی اوقات پیدا کریں کانگریس جب تک مسلمان کو بارہ فیصد تحفظات کی بات نہیں کرتی ہم کانگریس بارہ فیصد تحفظات پوچھنے کا کانگریس کو کوئی حق نہیں کانگریس میں دم ہے تو میدان میں آئیے انہوں در کے اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ آئندہ راہو الگاندی وزیراعظم کبھی نہیں بن سکتے مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات کا ذکر کر دیے تو اسی لیے یہ لوگ نہیں بتا رہے اور یہ لوگ آج تک ساٹھ سے پیسر سال تک حکمرانی کرے کیا مسلمانوں کو دیے کیا مسلمانوں کی فلا بہبود کا کام کرے اور خصوصا جہاں تک بی جے پی سے تعلق کی بات کر رہے تھے اب بھی میں بتا دوں بی جے پی کو اگر تلنگانہ میں نستن و نابود کوئی کرا ہے تو اکیسیار چندر شکراؤ صاحبے آپ خود دیکھ لیجئے ایک بات کا اندازہ لگا لیجئے بلدیہ ہیدر آباد بلدیہ کے کارپریشن کا جو الیکشن ہیدر آباد کا ہوتا ہے جہاں پر بی جے پی کے بیس اٹھارہ بیس چوبیس کارپریٹر ہوتے تھے لیکن تلنگانہ کے چار سالہ تین مہینے کی حکمرانی میں کیسیار صاحب نے بی جے پی کو زندہ دفن کر دیا صرف دو کارپریٹر بی جے پی کے شہر سے جیت کے آئے اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوا چلوں گوش آمیل بھی ہم جیتیں گے خیرت آباد بھی ہم جیتیں گے اور مشیر آباد بھی ہم جیت کیا گے جی وحید احمد صاحب وحید احمد صاحب یہاں ہم آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے ہمارے چینل پر کے ذریعے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا اب جو کیسیار ہیں ان کی پارٹی کو ساتھی ساتھ کیا مسلم ووٹوں کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی ہے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں ان تمام چیزوں کی وضاحت چاہیں گے ہلو جی بھائی صاحب جی جی خصوصا جہاں تک مسلمانوں کی ہمدردی کی اگر کانگریز بات کر رہی ہے تو میں یہ سوال کروں گا مشیر آباد سے جس کو ٹکٹ دیا گیا انیل کمار یادو جن کے باپ اور بیٹے نے جیسے ہی عزر الدین سکندر آباد سے ایم بی کانٹس کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ سب سے پہلے ایک مسلمان اگر ٹکٹ پوچھا تو پورا واویلا مچا کے پارٹی کو ایک کر دیتے ہیں اور مسلمان کا نام لیتے ہی ان کو بہکلاٹ ان کے دلوں میں آ جاتی ہے اور جسم میں پوری آگ لگ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو مشیر آباد بھی جایا جا رہا ہے ہم بتا دیں گے انشاءاللہ بی جے بی کو ہم دفن کریں گے اور کیسی آر صاحب نے جہاں تک بارہ فیصد مسلمانوں سے وعدہ کیا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے دونوں ایوانوں میں بھی المنظور کیا نہ صرف ہم نے پوری محنت کی پارلیمنٹ کو تک بھیجایا اس کو انشاءاللہ اور جہاں تک مسلمان کی فلا بہبود کی اگر مسلمانوں کی ضرورت کی بات نہیں کرتے ہیں مسلمان کو ہم نے گلے سے لگایا مسلمان کو ہم نے ڈپٹی چیف نیسٹر ریونیوں جیسا ہدا دیا کانگریس کی تاریخ میں کانگریس کی تاریخ میں کانگریس کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کری بیونٹی سے لے کے بھاگل پور تک مسلمانوں کے گلے کاٹنے والی کانگریس بابری مسجد کے تعلیٰ کھلانے سے لے کر بابری مسجد کو شہد کرنے تک کانگریس کا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ناراض نہیں ہیں مسلمان مسلمان پورے تلنگانہ راستی سمیتی کے ساتھ ہیں آپ اس بات کا اندازہ لگا لو آپ دیکھ لے ہو یہ چیز کو انشاءاللہ آپ دیکھو جماعت اسلامی کی تائید ہم کو ہے انشاءاللہ یونائیٹڈ مسلمانوں کے تائید ہمارے ساتھ سلطان عارف اقبال صاحب موجود ہے سلطان عارف اقبال صاحب لگتار کانگریس پر کئی سوال ہو رہے ہیں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں خاص طور سے ریزرویشن کو لے کر کیا کچھ کہنا چاہیں گے سلطان عارف اقبال صاحب دیکھئے بات ایسی ہے یہ ڈریل کر رہی ہیں وحید بھائی کئیوں چیزوں کو بات اس پہ کریے آج جو ایشو ہوا ہے کل ایک غریب مسلمان جس کا کوئی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے وہ شخص ٹھہر کر پوچھتا ہے کہ بھائی بارہ پرسنٹ کیا ہوا اس کا پتہ کریں آپ لوگ آپ کا وہاں پہ ریپورٹر کو بھیجیں وہ بندے کا کسی ہی لینا نہیں ہے کسی سے دینا نہیں ہے وہ ناریل کا کام کرتا ناریل بھیجتا ہے اس نے پوچھا آج اس کے پچھے لوگ پڑ گئے کل راست سے ٹی آر ایس کے گھنڈے وہ بندے کو مارنے کے لیے اس کو وہاں پہ مخامی لوگ بچا رہے ہیں اس نے پوچھا کیا بارہ پرسنٹ کا آپ نے کیا کیا اس پہ اتنا تکبر ادمی جب ہی بھوکلاتا ہے سی ایم صاحب ان کے بھوکلا گئے کیوں جب ہی بھوکلاتا ہے کہ بھائی زمین جب کھسکتی ہے پیرون تلے تو اس لیے ان کے باتیں ایسے ہیں ان کی بیٹی کے باتیں ان کے بیٹے کے باتیں ایسے رہی بات سیٹوں کی اس کی اب یہ سوگ مانے نہیں رکھتے چار دن پانچ دن میں الیکشن ہے گیارہ تاریخ کے دن پتا چلیں گا اس کے بعد ان کے ان کے سی ایم کام بیٹھیں گے کیا بیٹھیں گے اس کے بعد کس کے کوسی بی جے پی کے گود میں بیٹھیں گے جب وحید بھائی بھی رہیں گے مائی بھی رہوں گا جب بیٹھیں گا اب بات صرف ریزرویشن پہ کریے کہ وہ بچے کی غلطی کیا تھی آپ باپ کی بات بولیں آپ کسی بھی آپ دل سے پوچھیں آپ کے دل سے پوچھیں اگرچہ یہ بات میں پوچھتا یا وحید بھائی بھی پوچھتے تو کیا تمہارے باپ کو بھی بولوں گا جلی محمد وحید احمد صاحب محمد وحید احمد صاحب یہاں ہم آپ سے جانا چاہیں گے کیونکہ ایک دن پہلے ایک دن پہلے زہر آباد میں میرے چیف نیسٹر نے امیت شاہ اور نریندر بودی کے باپ کی جاگر نہیں لیکن اور ایک اور ایک اور ایک نہیں بوکل آٹ یہی دکھ رہی میں آپ بات کر دے خود بیچ میں نہیں بولا میں آپ بات کر دے خود بیچ میں نہیں بولا بوکل آٹ اس میں ہی نظر آتی ہے میں خصوصاً آپ کو بات بتا دوں وہ لوگ تحفوزات کا ذکر کرے جو مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی رکھتے ہیں میں خصوصاً کانگریس کے مینیفیسٹو جاری کرے کانگریس کل خود مائنریٹیز کے کچھ باتیں ذکر کریے تحفوزات بارہ دیتے کئی کو نہیں بور رہے بھائی پارلیمنٹ میں ہو سکتا وزیراعظم بنے راہول گانڈی ہو سکتا بل منظور ہو جائے کیوں نہیں بور رہے مینیفیسٹو میں لاؤ محمد بحید احمد صاحب محمد بحید احمد صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کیسی آر جو ہیں معافی مانگیں گے کل جس طرح سے ان کا ایک روپ سامنے آیا ہے کیا وہ اس کے لیے مسلمانوں سے معافی مانگیں گے نہیں کل 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 سلطان صاحب سن لیتے ہیں سلطان صاحب سن لیتے ہیں جی بھائی چاہ بولیے کل 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 سلطان صاحب ایک روپ جن ایک کانگریز جائن کرے جب ان کا طریق روح بھائی یہ بروف کر لو بلو ان بھی جیس روکر روڑ وہاں پر ہونا وہی یہ کیسے صاحب نے کیا انفاظ کیا ہے ایک دن پہلے زہر آباد میں کیسے حاظب نے جو کہا وہ آپ امید شاہ اور اریندر ہوتی کے بات کی جانسی ہے بات کرنے کا بات کرنے کا بات کے میرا وقت آیا میں کو بات آپ محر سے کوچن میں کا کسشن میں سے اسے بولنے تو میں خود رکھ جاؤں گا آپ میں بات کر رہے ہیں آپ میں بات کر رہے ہیں آپ میں بات کر رہے ہیں ایک ایک رکھ کے اپنی بات کہی ہے بہممت وحید احمد صاحب سیدھے سیدھے آپ سے یہ جانا چاہیں گی کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے ہمارے پاس تو مسلمانوں کو جو ان کی ناراضگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا میں نے مسلمانوں سے کیسی آر صاحب کی کوئی ناراضگی نہیں کیونکہ مسلمان کیسی آر صاحب کو مسیحہ سمجھتے ہیں کیونکہ خصوصاً کیسی آر صاحب نے جب سے حکومت کی بنیاد ڈالی ہے آپ سوچتے رہ جائیں گے ڈپٹی جی نیستر سے لے کے آج مسلمانوں کا جو اخیلیتی بجٹ ہے اس کا دعلق کانگریس سوچ بھی نہیں سکتی ساٹھ سے پسیتر سالوں میں کانگریس کا پچھلا ریکارڈ آپ نکال کے دیکھ لو ارتیس لارہ تو یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ مسلمان یہاں کے ناراض نہیں ہیں مسلمان ناراض نہیں ہے یہاں پر ہاں مسلمان کئیوں مسلمان آج ناراض ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ناراض ہے اور معافی مانگنی چاہیے ان کی بیٹی بھی مانگی معافی وہ بات پہ یہ بھی مانگنی چاہیے اور رہی بات مائن آٹیس کی بات کرتے ارے بھائی جوڑی چل پاور نہیں تھی آخاف کچھ اس کے آپ ممبر ہے چلی ناظرین ہماری یہ بحث جو ہے یہ کافی دلچسپی رخ اختیار کر گئی تھی آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بیان بازیوں کا سسلہ جاری رہے گا اور لگتار ہماری نظر بھی اس پر بنی رہے گی ہم اپنے تینوں خاص مہمانوں کا محمد وحید احمد صاحب جو کی ٹی آرے سے ہیں ساتھی ساتھ سلطان عارف اقبال صاحب جو کی کانگریس سے ہیں اور عابد رسول خان صاحب جو کی ٹی آرے سے ہیں تمام خاص مہمانوں کا ان کا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت چھپی آدھا کرنا چاہیں گے آج کی اس پیشکش پہ فی الحال اتنا ہی آدھا روپ مانترہ فیس کریم یہ کوئی کاسمیٹک نہیں یہ کوئی کاسمیٹک نہیں آئیورویدک آشریدی ہے روپ مانترہ فیس کریم یہ کوئی کاسمیٹک نہیں آئیورویدک آشریدی ہے روپ مانترہ فیس کریم 16 channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 67 plus crore viewers india's largest news network news 18 network 16 channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 67 plus crore viewers india's largest news network news 18 network 16 channels 15 languages 26 states 1200 plus crore viewers india's largest news network news 18 network 16 2 3 موسیقی ناظرات آپ پیش خاص بات مہراشترہ کے خبریں سب سے پہلے سرخیں ہیں مہراش میں اب مسلم ریزیویشن کی مانگ اختیار کر رہی ہے شدت آج اسمبلی اطلاعز کے آخری روز مسلم اور دھنگا ریزیویشن کو لے کر پواہنگامہ شیف سینہ نے آئین کے دائرے میں مسلم ریزیویشن کی کی حمایت ایم ایم مسلم ریزیویشن کے لیے کھٹ کھٹائے گی عدالت کا دروازہ اور انگریزی فکشن نگار فرزائل شبیر کی کتاب سیٹی انڈر دی کرفیو اور ادھر سٹوریز پنزر آم پر چورٹ سٹوریز کی ایک کتاب ہو رہی ہے مقبور یہ ہے نیوز ایٹین نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین اردو ہماری پہنچ آپ کی طاقت کل راست کے دونوں ایوانوں میں مراتھا ریزیویشن بل دوہزار اکٹھارہ کو منظور کر لیا گیا تھا وزیالہ دیویند فرنویس نے آج بل کی منظوری میں تعہون کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس دوران ایم ایم سمیت کانگریس کے کچھ لیڈروں نے اسیمبلی میں مسلمانوں کو پانچ فیصد ریزیویشن دیے جانے کا مطالبہ کیا اتجاجی ارکان ایسیمبلی نے نارے بازی کی لیکن حکومت کے جانب سے اس پر کوئی مضبط ردعمل سامنے نہیں آیا ہے بی جے پی اسی بات کو دہراتی رہی کہ مذہب کی بنیاد پر ریزیویشن نہیں دیا جا سکتا حکومت نے سرمائی اجلاس کے آخری روز بھی مسلم ریزیویشن پر نہ ہی کوئی وعدہ کیا نہ ہی اس سلسلے میں کوئی اعلان ہی کیا وہی مسلم ریزیویشن کے معاملے پر مہاراش حکومت کچھ نرم پڑتی ضرور دکھائی دے رہی ہے مہاراش میں مراتح سماج کو سولہ فیصد ریزیویشن بیل پاس کرنے کے بعد اب مسلم ریزیویشن کے مانگ بڑھنے لگی ہے مسلم ارکان ایسیمبلی کے ہنگاموں کے بعد مہاراش کے وجیالہ نے مسلم ریزیویشن پر بات کرنے کا بھروسہ دلائے ہے اور اس پورے معاملے پر ہمارے نمائندے مہیو دین نے کانگریس کے ارکان ایسیمبلی سے خاص پاچیت کی